بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مصالح علیہ سیدنا محمد و علیہ سیدنا محمد و مبارک و سلیم و سلیہ علیہ ناظرین اکرام میں ہوں محمد عبد الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر عبد الرحمن الحسنی جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں بہت اہم ایشو کے اوپر بات کرنے جا رہا ہے اور وہ ایشو ہے کہ پی پی ایسی کو لیٹر لکھ دیا گیا اور اس لیٹر میں یہ کہا گیا ہے کہ جو لیکچر اسلامیات میل کا پیپر ہوا تھا اس پیپر کے اندر تین سوالات ایسے تھے کہ جن سوالات کے جوابات سیم آ رہے تھے اس لیے ان تین سوالات پر سب کو جو ہے وہ ایکول نمبر دے دیے جائیں وہ تین سوالات کون کون سے ہیں جن کے متعلق گفتگو ہی ہے وہ تین سوال پہلا سوال ہے کہ صحابی کے لیے بنیادی طور پر کس چیز کا ہونا ضروری ہے کلام رویت ملاقات یا تمام دوسرا سوال ہے مسلمانوں نے پہلا حج کس سال کیا آٹھ ہجری نو ہجری دس ہجری اور تیسرا سوال ہے کہ فاتح اندلس کس کا لقب ہے موسیٰ بن نصیر کا تارک بن زیاد کا یا محمد بن قاسم یا ان میں سے کوئی بھی نہیں اب پہلے سوال کی تفصیل یہ ہے کہ صحابی کے لیے بنیادی طور پر کس چیز کی شرط ہے اس کے بی اور سی آفشن درست ہو سکتے ہیں یعنی رویت بھی اور ملاقات بھی کیونکہ صحابی کی تعریف امام بخاری نے جو کی ہے تو امام بخاری کے مطابق ومن صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم او رآہو من المسلمین فہو من اصحابی یعنی جس مسلمان نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی یا آف صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اسے نصیب ہوا وہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے جبکہ مقدمہ ابن صلاح میں علامہ ابن صلاح نے اس کی تعریف یہ کی کہ فَالْمَعْرُوفَ مِن تَرِيقَةِ اَحْلِ الْحَدِيثِ اَنَّكُلَّ مُسْلِمْ رَا رَسُولَ اللَّهِ سَلَمْ فَهُوَ مِنَ السَّحَابَةِ جس نے بھی دیکھا ہو وہ صحابی ہے اب آگے مقدمہ ابن صلاح میں ابو مظفر سمعانی کا قول نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ محدیسین صحابی کے نام کا اطلاق ہر اس شخص پر کرتے ہیں جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث یا کوئی قلمہ روایت کیا ہو اور اس میں مزید وسط دیتے ہوئے ہر اس شخص کو بھی صحابی میں شمار کرتے ہیں جس نے صرف آف صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو امام نووی نے بھی شرح صحی مسلم میں صحابی کی مندرجہ بالا تعریف کی ہے اور اس کے ساتھ ولو لحظت ان کا اضافہ کی یعنی اگرچہ ایک لمحہ کے لئے دیکھا ہو اور اس تعریف کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہی قول راجے ہے اور امام احمد بن حنبل اور امام بخاری کا بھی اسی میں اور تمام محدثین کا بھی یہی مذہب ہے اس لیے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عن عبداللہ بن بشر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توبا لمن رآانی وآمن بی عبداللہ بن بشر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے خوشخبری ہے اس شخص کے لئے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائیا اور ان کے لئے بھی خوشخبری ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے علامہ شوقانی کہتے ہیں کہ جمہور علماء کے نزدیک صحابی وہ ہے جس کی ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہو اگرچہ ایک ساتھ ہو اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہو یا روایت نہ کیا ہو اور یہی بات درست ہے تمام کے تمام جو حوالہ جات ہیں وہ ساتھ لفت کیے گئے ہیں صحیح بخاری کا حوالہ مقدمہ ابن سلا کا المنحاج شرح صحیح مسلم کا حوالہ اور ارشاد الفحول سے حوالہ جو ہے وہ دیا گیا ہے نبدو صحابی کی تعریف کے متعلق جو اقوال سامنے آتے ہیں وہ مدرجہ زیل ہیں اکثر محدثین صحابی کے لئے روایت نبی کے قائل ہیں بعض رویت اور لقات دونوں کے قائل ہیں یعنی ملاقات بعض سے صحبت کے ساتھ رویت کا ذکر ہے تو یہاں پر یہ تینوں باتیں بڑی کتابوں سے محدثین کی بڑی آراز سے ثابت ہیں اس لئے اب سوال کے اندر یہ آپشن ڈالنا کہ صحابی کے لئے شرط ہے ملاقات یا رویت تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو سوال ہے یہ سوال انتہائی مشکوق کیفیت اختیار کر جاتا ہے اس لئے اس سوال پہ یہ کلیم کیا گیا ہے کہ تمام سٹوڈنٹس کو اس سوال کا نمبر جو ہے وہ دے دیا جائے دوسرا سوال ہے جی کہ مسلمانوں نے پہلا حج کس سال کیا تھا آٹھ ہجری نو ہجری دس ہجری یا ان میں سے کوئی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان آٹھ ہجری میں مکہ فتح کیا تو چوبیس زیقات آٹھ ہجری کو حضرت عطاب بن عسید رضی اللہ عنہ کو مکہ کا گورنر مقرر کر کے مدینہ واپس تشریف لائے اور معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ کو مکہ میں لوگوں کی تعلیموں تربیت پر مقرر کیا کیونکہ اس وقت اکثر اہل مکہ مسلمان ہو چکے تھے جس کی تفصیل فتح مکہ کے حوالے سے معروف ہے مکہ مکرمہ میں موجود ان مسلمانوں نے پہلا حج حضرت عطاب بن عسید کی امارت میں کیا جس کا ذکر روات صحابہ کی بنیادی کتب میں ملتا ہے البتہ آل مدینہ میں سے کتنے مسلمان حج کرنے گئے اس کا ذکر کہیں بھر بھی نہیں میرے علم میں بھی نہیں الاستعاب فی معرفت الاصحاب علامہ ابن عبدالور کی کتاب اس سے اس کا حوالہ دیا گیا ہے اور حوالے میں عطاب بن عسید اموی عطاب بن عسید بن عبیل عیس بن عمیہ بن عبد الشمس قرشی اموی کی کنیت ابو عبدالورمان یا ابو محمد تھی انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا فتح مکہ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنین کی طرف تشریف لے گئے تو آپ نے عطاب بن عسید کو مکہ میں اپنا نائم مقرر کیا اور انہوں نے اس سال لوگوں کو حج کروایا یہ سن آٹھ ہجری کا واقع ہے اس سال مشرقین نے بھی اپنے طریقے کے مشرقین نے اپنے طریقے کے مطابق حج کیا پھر اگلے سال نو ہجری میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنایا تو اس سال بھی مشرقین نے اپنے طریقے کے مطابق حج کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبقر کو حکم دیا کہ اس سال اعلان کریں کہ آئندہ کوئی مشرق حج جو ہے وہ نہیں کر سکے گا عصد الغابہ فی معرفت صحابہ علامہ ابن اثیر کی اس میں لکھا ہے کہ حضرت عطاب بن عسید یہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کر کے ہنین تشریف لے جانے لگے تو آپ نے ان کو مکہ کا عامل بنا دیا اور بعض لوگوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو مکہ میں ٹھہرا دیا تھا وہاں کے لوگوں کو دینی مسائل سنائے محاصرہ طائق سے لوٹنے کے بعد عطاب کو مکہ کا عامل بنا دیا اور فرمایا کہ عطاب تم جانتے ہو میں نے تم کو کن لوگوں پر عامل بنایا ہے اللہ کے احل پر تم کو عامل بنایا ہے اور اگر میں ان کے لئے تم سے بہتر کسی اور کو سمجھتا تو اسی کو عامل بناتا جب ان کو رسول اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا عامل بنایا تھا تو ان کی عمر بیس سے ایک یا دو سال زیادہ تھی پھر انہوں نے لوگوں کو حج کروایا یہ آٹھ ہجری کا واقعہ ہے اور یہ بالکل یہ دو روایات اس حوالے سے آتی ہیں علی صحابہ فی تمیز صحابہ علامہ ابن حجر اسقلانی نے عطاب یعنی شد سے عطاب کے ساتھ ابن حسید فتح مکہ کے روز اسلام لائے اور رب صلی اللہ علیہ وسلم جب ہنین گئے تو انہیں مکہ کا گورنر بنا گئے جس پر وہ بدستور پر قرار رہے بقول باز طائف سے واسفی بعد انہیں گورنر بنایا تھا فتح مکہ کے سال لوگوں کو حج کر آیا اب وقر صدیق ریزل نے انہیں اس عوضہ پر تعدم زیست قائم رکھا معروف یہ ہے کہ پہلا آج نو ہجری میں کیا گیا جب حج کے متعلق احکامات نازل ہوئے لیکن اصلا پہلا آج آٹھ ہجری کو عطاب السحد کی امارت میں ہوا جس میں مسلمانوں اور مشرقین دونوں نے شرکت کی اس حج میں مشرقین نے اپنے طریقے کے مطابق حج کیا اور مسلمانوں نے جو ہے وہ اپنے طریقے کے مطابق نو ہجری کے حج میں بھی مشرقین نے اپنے طریقے پر حج کیا لیکن حضرت اب وقر رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ آئندہ سے کوئی مشرق حج نہیں کر سکے گا اور یہ حکم دیا کہ آئندہ کوئی ننگے ہو کر خانہ کابہ کا تواب بھی نہیں کر سکے گا خلاصہ ایک علام کیا نکلا سوال کی نویت کے مطابق مسلمانوں نے پہلا حج کب کیا اور اس کے بارے میں زیادہ مناسب جواب آٹھ ہجری بنتا ہے کیونکہ فتح مکہ کے بعد پہلا موقع تھا جب بیت الحرام مشرقین مکہ کی بجائے مسلمانوں کی تعویل میں تھا اور اس سوال کو حج کی فرضیت کے ساتھ منصوب کرنا درست نہیں کیونکہ نو ہجری میں حج کے تفصیلی احکامات نازل ہوئے تھے البتہ اس سال سے گزشتہ سال مسلمان حج کر چکے تھے لیکن نو ہجری کو معروف ہے اس لئے کچھ امیدواران نے آٹھ ہجری کا جواب لکھ ہے اور کچھ امیدواران نے نو ہجری کا جواب لکھ ہے الستعاف فی معرفت الاسحاب یہ کتاب جی آپ کے سامنے ہے اور اس کا یہ حوالہ عطاب بن عسید انبیوالا کے یہ سناٹھ ہجری کا واقعہ تیسری لائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری کتاب استالغابہ فی معرفت السحابہ یہ علامہ ابن اثیر کی کتاب ہے اور اس کتاب سے بھی یہ جو ہے وہ سوالات کے جو ہے وہ ہائلائٹ کر دیا گیا ہے اور حوالے دے دیا گیا ہے اور اس کے بعدہ لسابہ فی تمیز صحابہ علامہ اجن حجر اسقلانی کی جو ہے وہ کتاب ہے اور اس کتاب سے بھی جو حوالے ہیں وہ یہاں پر دے دیا گیا ہے اور اس کو ہائلائٹ کر دیا گیا ہے اور تیسرا سوال ہے جی فاتح اندلس فاتح اندلس کے حوالے سے موسیٰ بن نصیر اور محمد بن تاریخ بن زیاد ان دونوں کا نام جو ہے وہ آتا ہے اردو دائرہ معارف اسلامیہ میں القامل فی تاریخ کے حوالے سے موسیٰ بن نصیر کا لقب فاتح اندلس ہے اور تاریخ بن زیاد کا لقب فاتح اسپانی ہے تاریخ ابن خلقان میں موسیٰ بن نصیر کے لئے فاتح اندلس کا لقب اثر حاضر کے محاقق سید ریاست علی ندبی نے اپنی کتاب تاریخ اندلس میں فاتح اندلس کا لفظ موسیٰ بن نصیر اور تاریخ بن زیاد دونوں کے لیے استعمال کیا ہے اور اس کے یہ حوالے بھی آگے جو ہے وہ ساتھ لفت کیے گئے ہیں یہ تاریخ اندلس کتاب ہے اور اس کے اندر موسیٰ بن نصیر کو بھی فاتح اندلس کہا گیا اور تارک بن زیاد کو بھی فاتح اندلس کہا گیا اردو دائرہ معارف اسلامیہ کے اندر جو ہے وہ موسیٰ بن نصیر کو فاتح اندلس کہا گیا یہ دیکھیں دوسری لائن میں ہے کہ موسیٰ بن نصیر بن عبد الرحمن بن زید اب عبد الرحمن فاتح اندلس یہ یہاں پر ان کی ڈیٹیلز جو ہے وہ یہاں پر اس انداز سے موجود ہے اور یہاں پر جو ہے وہ تارک بن زیاد کو جو ہے وہ فاتح ہسپانیا کہا گیا تو اس لحاظ سے یہ جو تینوں سوالات ہیں ان تینوں سوالات کے اندر بے شمار اشکالات اور جو ہے وہ کنفیون موجود ہے اس لیے ریکویسٹ یہ کی گئی ہے پی پی ایسی کے سے کہ تمام جو سٹوڈنٹس ہیں ان تمام کو اس کے نمبرز دے دیے جائیں اور تاکہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو کیونکہ ان تینوں سوالات کے جوابات تقریباً سیم بنتے ہیں اور دونوں جوابات درست ہو سکتے ہیں اس لیے تمام سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ تین نمبر جو ہے وہ ان تینوں سوالات کے سب کو دے دیے جائیں تو دیکھتے ہیں اب پی پی ایسی کے چیرمین کو یہ لیٹر بڑی تفصیل کے ساتھ اور پورے حوالہ جات کے ساتھ لکھا ہے ہم نے اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر کیا فیصلہ لیتا ہے جو بھی ڈی سی این وہ اس کے اوپر لیں گے اس کے مطابق ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اگر وہ نوٹفکیشن کرتے ہیں کہ اسلامیاد کے پیپر میں تین نمبر دیے جائیں گے تو انشاءاللہ سب سے پہلے ہم اپنے چینل کے ذریعے اپنے تمام ناظرین سامین کو دکھائیں گے کہ پی پی ایسی نے یہ نوٹفکیشن کیا ہے اور اگر وہ اسے درست قرار نہیں دیتے بلکہ ممتہین کا بنایا ہوا پیپر اس میں اس کے سامنے اب یہ جو ہے وہ یہ رکھا جائے گا وہ اس کو بغور مطالعہ کریں گے دیکھیں گے اس کے بعد وہ ڈی سی این لے گے کہ کیا ہم نے یہ تین نمبر دینے ہے کیا واقعی ان کی بات درست ہے یا نہیں تو اگر وہ اسے درست قرار دیں گے تو وہ تین نمبر الارٹ کریں گے اس کے لیے بقاعدہ پی پی ایسی جو ہے وہ ایک نوٹفکیشن جاری کرے گا اور اس کی جو ہے پریس ریلیز آئے گی اور وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے اور اگر وہ نہیں دیتے تو پھر اس صورت میں ڈائریکٹ ریزیلٹ آئے گا اور ریزیلٹ کے حوالے سے پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ریزیلٹ جو ہے وہ دو سے تین افتوں میں اسلامیات کا ریزیلٹ جو ہے وہ متوقع ہے کچھ دوز یہ سوال کر رہے تھے کہ کیا پی پی ایسی کے ٹیسٹ جو ہے جو ہو رہے ہیں کیا وہ جاری رہیں گے یا وہ رک جائیں گے تو معلومات ہی ہیں کہ پی پی ایسی کے ٹیسٹ بھی پندرہ ستمبر تک روکنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور پندرہ ستمبر تک سٹوڈنٹ سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنی جو ہے وہ اگر کسی کی ویکسین رہتی ہے تو وہ اپنی ویکسین لگوائے اور اس کا سرٹیفیکیٹ حاصل کریں کیونکہ سرٹیفیکیٹ کے بغیر اب کسی کو بھی پی پی ایسی کے امتحان میں پندرہ ستمبر کے بعد بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی مارا چینل دیکھتے رہی ہے اور اس کو شیئر کیجئے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور آپ سب کو کمیاب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ